سر دیکھو تو سائی کہاں چھپکے بیٹھے ہیں سالے یہ ہی نزدیک ہے سر میں نے چھوڑوں گا نہیں سر آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لئے اللہ نے مجھے اس دھفتی پہ بھیجا ہے میں نے مار کر اپنی ماں باپ کا بدلہ لوں گا سر سر میں ان کو اپنی دھرتی ماں کی ایک جمین بھی نہیں لینے دوں گا سر ایک ان جمین بھی نہیں لینے دوں گا ختم کر دوں ہاں میں نے وہ تو ہے میرے بھائی مگر ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے سہید ہونے کے بعد ہمارے دیش سے یہ آتنک واد ختم ہوگا یا یہ راج نیتہ ہماری موت پر راج نیتی کریں گے سر ایک بات بولوں فوجی صرف فوجی ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں یہ لوگ راج نیتی کریں یا کچھ اور ہمیں اپنے کرتب ویہ کا پالن کرنا ہے سر کیونکہ فوجی تو ہے جس میں اونچ نیچ جاتی دھرم کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا یہاں تو صرف بات ہوتی ہے بھارت ماتا کی اپنے دیش کی بات ہوتی ہے سر یہاں اپنے دیش کی یہ سالے آتنک وادی ایسا کرتے کیوں ہیں کیوں بے گناہوں کا کھون بہاتے ہیں کیا ملتا ہے انہیں سر یہ کائر سوچتے ہیں کہ انہیں شادت ملے گی یہ جنت میں جائیں گے ایک بات بولوں سر اگر یہ کر کے انہیں جنت ملتی تو سب سے پہلے ان کا آقا اپنی چھاتی پر بم لگا کے شہید ہو جاتا ہے سر یہ صرف آتنک واد فیلانا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں سر فراج میرے بھائی کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی سر یاد تو آتی ہے لیکن کیا کریں اب میرا بھارت ماتا کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ایسا کیا ہوا تھا سر فراج سر انہیں تھنگ وادیوں نے میرے ماں باپ میرے بھائی بہن سب کو ختم کر دیا تھا سر میں نے چھوڑوں گا نہیں سر میں نے میں نے چھوڑوں گا نہیں میرے سر آپ کو یاد نہیں آتی آتی ہے میرے بھائی بہت ہی یاد آتی ہے مگر کیا کرے کسی نہ کسی ماں کو تو یہ قربانی دینی ہی پڑتی ہے نا جانے کیوں آج ماں کی بہت یاد آ رہی ہے جانتا ہے سر فراج جب ہم گا ہم جاتے ہیں نا اور چھٹی کٹ کر واپس آتے ہیں جانتا ہے میرا چھوٹا بیٹا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے پاپا ہمیں بھی اپنے ساتھ نوکری پر لے چلو پر وہ ماسوم یہ نہیں جانتا کہ ہم نوکری پر نہیں اپنے سر پر کفن باندھ کر بھارت ماں کی رکشہ کے لیے نکلتے ہیں سر فراج ہم سرید بھی ہو گئے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی سر فراج مگر ہاں جب ہمارا مرس سرید ترنگے میں لپٹ کر اس ماں کے سامنے جائے گا تو اس ماں کی آنکھ سے آنسو تو نکلیں گے مگر دل سے ایک ہی آواز نکلیں گے وہاں بیٹا آس تو نے اپنی ماں کے دودھ کا کرج چکا دیا تم صحیح کہتے تھے سر فراج فوجی صرف فوجی ہوتا ہے سر اگر میں شہید ہو گیا نا تو سر دنیا والوں کو جرور بتانا کہ ہر مسلمان آتنگوادی نہیں ہوتا سر ہر مسلمان آتنگوادی نہیں ہوتا سر فراج کیا ہوا سر اب تو پانی بھی ختم ہو گیا سر میں پانی لاتا ہوں سر میں لاتا ہوں پانی سر میں لاتا ہوں پانی سر میں چھوڑوں گا رہینے سر میں ان آتنگوادیوں کا ختم کر دوں گا سر اے فوجی ہوتا ہے ہوتی آنیٹے ڈال کیا نام ہے تیرا سر فراج کیا ملے گا تجھے ہندستان کی گنامی کر کے ہمارے ساتھ آجا تجھے جنت بھی ملے گی اور شہدت بھی انشاءاللہ دیکھ کیسے ہس رہا ہاتھ بھی موت پر اور ایسے ہی ہسیں گے تیرے بھارت دیش کے کرتار تیزی بھارت اور تم فوجیوں کو ملے گا ہی کیا صرف بندوں کی گھوڑی آخری بار اپنے اللہ کو یاد کر لے ایک بات بولوں تم سے جب تک ہم جیسے فوجی اس دیش میں ہیں تم جیسے آتنگوادی ہم لوگ کا بال بھی پاکہ نہیں کر سکتے یا اللہ